ایک بڑی خبر کلکتہ ہائی کورٹ کے جج سی ایس کرنن کو چھے مہینے کی سزا سنائی گئی ہے سپریم کورٹ نے نیائے اور نیائک پرکریا کی افمانہ کے معاملے میں یہ سزا سنائی ہے اور شاید دیش کے اتحاس میں اب تک کی پہلی یہ گھٹنا ہوگی کہ ایک جسٹس ایک جج کو چھے مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے جسٹس کرنن کو افمانہ کے معاملے میں دوشی پایا گیا اور سپریم کورٹ نے چھے مہینے کی سزا سنائی ہے پرباکر مشرا ہمارے سیئیوں کی جورل ہے سیدھے سپریم کورٹ سے پرباکر اب چھے مہینے کے لیے جسٹس کرنن کیا جیل جائیں گے اور دیش کے اتحاس میں شاید یہ پہلی واقعہ اور پہلی گھٹنا ہوگی نیشی طور پر صحیحل دیش میں یہ پہلا موقع ہے وہ سیٹنگ جج اپنے کاریکال کے دوران جیل جائے گا جسٹس کرنن پر آروپ ہے کہ انہوں نے پردھان منتی کی سکھی تھی اور میڈیا میں بھی کئی باتیں کہی تھی جس میں ججت کے خلاف کم پھر آروپ لگائے تھے جس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا اور سپریم کورٹ میں ایک سمیدہان فیٹ بیٹھی ریپک آئی تھا سات ججوں کی جس کی مکھی نادیش کر رہے تھے اور جسٹس کرنن کو تمن کیا گیا ایک موقع پر جب وہ نہیں آئے دوبارہ وارانت جاری ہوا پھر بھی وہ نہیں آیا تیسری موقع پر ایک موقع دیا گیا جب جسٹس کرنن سپریم کھٹا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ سے آپ مان لیجے کہ آپ سے گلتی ہوئی ہے جو آپ نے آروپ لگائے ہیں بہت گمبیر ہیں تو اس معاملے کو یہی ختم کیا جا سکتا ہے لیکن جسٹس کرنن نہیں مانے اسی دن کورٹ سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنایا تھا جس میں سپریم کورٹ کے مکھی نادیش اور باپ کی ججو کو کوئی نیای کارے نہ دیا جائے ایسا آدیش پارت کیا تھا اسے دورار یہ کاریش انہوں نے یہ بھی پارت کیا تھا کہ جو ساتھ ججو کی بینٹ ان کے خلاف معاملے کے سنمائی کر رہی ہے ان سے انہوں نے چودہ کروڑ حرجانہ کی بانگ کی تھی تو اس طرح سے اور کل ایک اور انہوں نے آدیش پارت کیا تھا کولکاتا سے جسٹس کرنن انہوں نے سپریم کورٹ کے مکھی نیرز اور باپ کی ججو اس خلاف پانچ سال کی سزا سنائی تھی تو آج سپریم کورٹ کو لگا تو کورٹ نے اب ماننا کا دوشی مانتے ہوئے جسٹس کرنن کو چھ مہینے کی جیل کی سزا سنائی اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس کرنن نے کل اپنے گھر پر کورٹ لگا کر سپریم کورٹ کے ساتھ ججو کو پانچ سال کی اسی اسٹی ایکٹ میں دوشی پاتے ہوئے سزا سنائی تھی رکنا ایک چھوٹے سے پرک کے لئے پر باکر بہت بہت شکریہ لوٹ رہیں کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ